اور اب امام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے فہر الانوار سے ادامت الساکبہ سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ لوگ حاضر خدمت ہوئے مولا کی بارگاہ میں اور کہنے لگے مولا سے کہ مولا آپ کے جب تو موجزے دکھاتے تھے کیا آپ بھی کوئی موجزہ دکھا سکتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے مولا کے سامنے مولا سے عجیب باتیں کرتے تھے کہ آپ کے جد تو بڑے صاحب اعجاز تھے آپ بھی صاحب اعجاز ہیں امام نے اشارت فرمایا عجیب دکھایا موجزہ بہت غور کی جگہ عجیب دکھایا موجزہ فرمایا کب کی بات ہے مولای کائنات کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے یعنی آپ کے زمانے امامت کا واقعہ فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں اپنے بابا علی ابن ابی تعالی بھی زیارت کروا اللہ اکبر اللہ اکبر غور کیجئے کہ کسی کے انتقال کے بعد پرسوں کی بات آپ کو یاد ہے شاہ چین کی بیٹی زندہ کیسے ہو گئی مرنے کے بعد کیا کوئی اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کیا کسی کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تصویر سامنے آئے کہ پورا وجود مرہوم سامنے آجا خواب کی بات نہیں ہو رہی یہ شخصیت علی ابن ابی تعالی کی بات ہو رہی ہے یہ امام قرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے بابا کے شہادت کے بعد بابا سے ملقاق کروا لوں اللہ اکبر کہنے لگے کروا تھی تھی اس سے اچھی کے بات ہوگی کہ ہم ایک بار پھر علی کو دیکھ لیں گے علی کا لہجہ سننا اور ہے علی کا چہرہ دیکھنا اور ہے لہجے کے تو وارث ملے ہیں نا یا وہ ہے جو خالق علی ہے یا وہ ہے جو بنت علی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے دست امامت کا اشارہ کیا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور دیکھا کہ مولای متقیان تشریف فرمائے مولای متقیان بیٹھے ہوئے ہیں سب نے مولا کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا حسن سے کہ آپ نے ویسے کمال کر کے دکھایا جیسے آپ کے بابا نے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول خدا کو دکھا دیا تھا وہ سلسلہ پرانا ہے کبھی علی نے محمد کو دکھایا کبھی حسن نے علی کو دکھا دیا اللہ اکبر عزیزانی محترم جب امام علیہ السلام سے کہا گے آپ نے کمال کر دیا فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو قرآن تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا گمان مت کرنا خدا کی راہ میں قتل ہو جانے واقع مردہ ہیں بلکہ یہ تو زندہ ہیں اور زندہ کو دکھایا چاہ سکتا ہے مردہ کو زمار بڑے محمد عزیزانِ محترم کبھی انداز ایسا موجزات کو دکھاتے ہوئے کہ کسی شخص نے آ کر امام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ بڑے دعوے کرتے ہیں امام کے دعوے کیا تھے؟ امام کا دعوے تھا کہ اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کرو مشرق مغرب ہو سکتا کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں ہے مشرق مشرق ہے مغرب مغرب ہے غور کی جائے گا تو شاید اس بات کو سمجھنے کا لفت زیادہ ہو جائے گا کہ ایک طرف یہ ایک طرف وہ اس کی مثال دینے کیلئے میں آپ کو چھوٹی سی بات پہلے عرض کرلوں تنہین کے طور پر کبھی بعض گھرانوں میں ایسی ڈائننگ ٹیبل استعمال ہوتی ہیں جو موف کرتی ہیں آپ بیٹھے دائیں طرف ہیں میں بیٹھا بائیں طرف ہوں آپ کے ساتھ میں کوئی اور ڈش رکھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ اور رکھا ہوا ہے آپ کا دل چاہا کہ اس کھانے میں کچھ لے لیجئے ہمارے جا کے ہم یہ کھانا استعمال کر لیں تو ایک تو پاس آن کر لیجئے مجھے اب اٹھا کے لیجئے میں آپ کو یہ اٹھا کریں اب طریقہ اور ہو گیا کہ ٹیبل گھوم جاتی ہے یہاں کا کھانا وہاں آ گیا وہاں کا کھانا یہاں آ گیا بہت غور کیجئے گا اب آپ سمجھ دیجئے کہ اگر یہ ڈش پہلے مشرق میں تھی اور یہ مغرب میں تھی جب آپ نے ٹیبل کو گھنایا تو مغرب سے مشرق ہو گیا اس کا باپ زمین کو ایسے ہلائے رد شمس کیا ہے میں حیران ہوں ابھی تک کہ اس موجزے وہ رد شمس کہتے کیوں ہیں اللہ بڑھے محمد و عالمان سورج اور زمین کے مسائل فلقیات پڑھنے کے بعد نظام بھائے فلقیات کے سیاروں کی حرکتوں کے بعد اب جب مدار سمجھ میں آ گئے کس کا سرکل کیا ہے اور کس کی رفتار کیا ہے تو اب مجھے بتائیے سورج پلتا تھا آج کے سائنسی سے اعتبار سے نظام فلقیات اور مدار کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے سورج پلتا تھا تو کیا سورج زمین کے گرد گھونتا ہے کیا زمین سورج کے گرد گھونتی ہے کل کا تصور اور ہے آج کا تصور اور ہے کل آسمانوں کے بارے میں تھا کہ یونان کے فلسفی کہتے تھے کہ یہ تو پیاس کے چھلکے کی طرح سے تائبتے ہیں پھر زمانہ بدلا تو علم آگے بڑھا اب پیاس کے چھلکے نہیں ہیں اب جیسس کا جمع ہو جانا آسمان کہلاتا ہے بات واضح ہو رہی ہے تو اب سورج اگر زمین کے گرد چلتا ہو تو آپ کہیں مولا نے سورج کو پیچھے گیا اور اگر زمین سورج کے گرد چلتی ہو تو امام نے زمین کو اس مقام پر پھر ترم کیا کہ جاؤں سورج کی اس مقامل پر آگئی کہ جو اول وقت اصل وقت پڑے وہ امد دو باتیں الگ الگ ہیں اگر سورج کی حرکت تو الگ موضوع ہے زمین کی حرکت الگ موضوع ہے زمین کو امام نے اپنے دستِ اسمت زمین پر رکھے اور زمین کو گھمایا جیسے آج کوئی کھانے کی تیبل کو گھمائے تو مشرق مغرب ہو جائے مغرب مشرق ہو جائے امام حسنِ مصطفیٰ علیہ السلام کا جمعہ کہ اگر میں چاہوں تو اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں مغرب کو مشرق کر دوں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے یا تو یوں سمجھئے کہ سورج جو ہمیشہ نکلتا مشرق سے ہو اور مغرب میں ڈوبتا ہو تو نکلنے کو مشرق کہیں ڈوبنے کو مغرب کہیں اگر جہاں ڈوبتا ہو وہاں سے نکلنے لگے اور جہاں نکلتا ہو وہاں ڈوبنے لگے تو مشرق مغرب ہو جائے اللہ اکبر بات نہیں پہنچی امام فرماتے ہیں اگلا جملہ میں چاہوں تو شام کو ایرام کر دوں ایرام کو شام کر دوں ایسا ہو سکتا اللہ بڑے محمد خبلہ کل کا شام کیا تھا آج کا شام کیا ہے کل کا ایرام کیا تھا آج کا ایرام کیا ہے لفظ ایرام کی اسطلعہ کہاں تک تھی سرحدیں کہاں پر تھی تو ایک تو جغرافیائی اعتبار سے شاید ہم کہہ سکیں کہ کچھ شام کا علاقہ ایرام میں شامل ہو گیا کچھ ایرام کا حصہ شام میں شامل ہو گیا تو ایرام شام ہو گیا شام ایرام ہو گیا یہ سمدھانے کے لئے آپ کو لیکن حجت خدا چاہے تو ایرام کو شام کر دے میں مثال دیتا ہوں قبلہ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کبھی کسی بچے کے سامنے رکھیے کہ تصویر کے ٹکڑے ہیں جوڑو تصویر کو تو بچہ دیکھتا ہے کہ جوڑی تصویر کیسی ہوتی ہے اے کہاں رکھنا ہے بی کہاں رکھنا ہے سی کہاں رکھنا ہے دی کہاں رکھنا ہے تو کبھی تصویر دیکھ کے تصویر کو بناتا ہے اور اگر تصویر سامنے موجود نہ ہو تو اپنی مرضی سے جس ٹکڑے کو چاہے جہاں رکھ دے نقشہ بن جاتا ہے حجت خدا زمین کا اتنا اختیار رکھتا ہے اوہ قطعت بہل عرض اگر چاہے تو ایسا قرآن ہو جائے تو زمین کو شگافتہ کر دے یا رام کو اٹھا کے شام کر دے شام کو اٹھا کے یا رام کر دے شام کس مقام پر ابھی شام ہے موجود خدا کی مرضی ہے تو شام ہے اگر یہ بات اور حسان کر سکیں تو ایک عید منائی جاتی ہے مسلمانوں میں نہیں مومنوں میں اس عید کا نام ہے یومِ دَحْوِ الْعَرْز زمین کے بچھائے جانے کا دن اور وہ ہے پچیس زیقالت الحرام اب جملہ سنن علماء کا کہتے ہیں کہ پروردگاہ نے زمین کے بچھانے کا آغاز کیا زمین بچھائی گئی کہاں بڑ ابتداء ہوئی خانہ کعبہ کی جو اصل زمین ہے مقہ نہیں مسجدِ حرام نہیں صفہ مروہ نہیں بلکہ اندر کعبے کی زمین اسے بقہ کہتے ہیں بہر مقہ ہے اندر بقہ ہے تو بولائی کائنات بقے میں بیدر ہوئے مقے میں نہیں بقے میں بیدر ہوئے بہت اور کیجئے گا کائنات میں ابھی تک نہ کوئی بقے میں پیدا ہوا نہ بقے میں پیدا ہوگا اب یہ الگ بات ہے کہ بقے کو چاروں طرف سے کعبے کی دیواروں نے گھیرا ہوا بقے کو چاروں طرف سے کعبے کی دیواروں نے گھیرا ہوا ہے یہاں سے زمین کے بچھانے کا آغاز ہوا اور آغاز کیسے ہوا کہ جیسے چاندی کہ جب ورک بنائی جاتے ہیں تو چاندی کوٹی جاتی ہے اس کو پریس کرتے ہیں اور جتنا پریس کرتے جاتے ہیں اتنا اس کے باریک ورک بنتے جاتے ہیں خدا نے زمین ایسے بچھانا شروع کی پانی پر چلی زمین کہاں سے ہے چلی زمین بقہ سے ہے پھر جہاں جاں خدا چاہتا تھا زمین بچھائی جا رہی تھی اب جس ٹکڑے وہ خدا شام کہتے ہیں وہ شام ہو جائے جس کو ایرام کہتے ہیں وہ ایرام ہو جائے اور یہ زمین کا بچھایا جانا جس کے باپ کے گھر سے چلا ہو اس کی برزی ہے اس کو چاہے ایرام کہتے ہیں بس حدیثان ایرامی قدر امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو ایرام کو شام کر دوں شام کو ایرام کر دوں پھر فرمایا میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں اب یہ مسئلہ تو آج علمی دنیا کے اعتباق سے سائنس کے اور میڈیکل کے معاملات کو دیکھتے ہوئے شاید کسی حد تک یہ آپ سمجھ میں آسکتا ہو کہ یہ ممکنات میں سے کہ کوئی مرد اپنا جس کو تبدیل کرے کوئی خاتون اپنے جس کو بدل لے مگر اپریشن مگر توقعات مگر امکانات ہو سکتا ہے کامیاب ہو ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو عجیب بات ہے امام فرمات میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں عورت میں چاہوں تو عورت کو مرد کر دوں بہت غور کیجئے گا جو سامنے والا شخص ہے اچھا اس کو عراق اور شام سے فرم نہیں پڑتا تھا اس نے مغرب اور مشرق کا مطالبہ نہیں کیا عجیب بے وقوف تھا کہتا ہے اگر اتنا ہی اپنے علم پر اپنی قدرت پر آپ کو اتنا ہی تکبر ہے اس کے قول پڑھ رہا ہو ناقلِ کفر کر رہا ہو تو مجھے کر کے دکھائیے میں آپ کے سامنے ہوں یعنی پریکٹیکل امام سے مہا گیا امام نے حیران ہو ریوائر پڑھ کر حکم نہیں دیا الفاظ نہیں مولا گئے بس اتنا فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت ہو جا روکیا رہیے گا جب ہم مومن کی تاریخ میں جاتے ہیں تو مومن کون کا مومن وہ جو دیوار سے کہے سونے کی ہو جاتی ہے ابھی امام نے مومن کی مثال دی تھی کہ راوی کہتا ہے دیوار سونے کی ہو گئی تو راوی نے پوچھا مولا سے مولا آپ نے اسے ہونے کا کہاں تو نہیں تھا فرمایا کہنے کا تکلف تو مومن کے لئے ہے اگر مومن کا امیر ارادہ کرے تو سمار مڈے مومد آرے یار بات واضح ہو رہی امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو مرد اور ارادہ ہو جاتا ہے اور ارادہ ہو جاتا ہے اور ارادہ مرد ہو جاتا ہے اس کے بعد کا جملہ معصوم کا عجیب ہے ارادہ مرد ہو جاتا ہے آپ کو کو مرد ہو جاتا ہے سارے ہمانا کیا کہا اس نے فرمایا اب تو اب تو مرد جاتا ہے تو بن گیا عورت اور تیرے گھر میں تیری بیوی بن گئی مرد حیرت ہے یہ تو یہاں ہے وہ تو وہاں ہے یہاں وہاں حجت کے لیے نہیں ہوگی یہ سامنے ہے اس نے مانگا اس کو امام نے بتا دیا کہ جاؤ اب گھر نظام پلٹ گیا تو خاتون خانہ ہے وہ صاحب خانہ ہو گیا اس صاحب خانہ تھا اس کا خانہ برباد ہو گیا خاتون خانہ ہو گئی اور پھر ایک سال بعد امام کے الفاظ تھے جاؤ اور اب عورت بننے کا پورا حق ادا کرنا پڑے گا کیا مطلب مطلب صاحب اولاد بہت غور پی دے گا یہ جو آپریشن کر کے کوئی اپنی جس کو تبدیل کرناتا ہے نا صاحب اولاد نہیں صاحب اولاد پڑے وہاں مدواد ہے صرف میں اشاروں سے بات اس لئے بیان کرنا ہوں کہ امام کا موجزہ سمجھ میں آئے کہ جو خدا جیسی کسی کو خاتون بنائے ویسا خاتون بنا دیا سا صاحب اولاد ایک سال ایک سال اولاد ہو گئی پھر ایک سال بعد دونوں روتے ہوئے خدمت مشتبہ میں آئے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے امام نے پھر اشارت میں اچھا جاؤ معاف کیا تو وہ آئی اور یہ آیا اب وہ گیا اور یہ گئی جیسے پچھلی جنس تھی وہ ایسے جنس میں تبدیل کر دیا اللہ ایک پر کہتے ہیں پھر پرودگان نے صاحب اولاد کیا یہ جادو نہیں ہے یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے یہ بوجزہ ہے امام احسان نے کچھ تو بازے پڑا تھا بس میں نے بات کو مکمل کیا کہ میرے مولا کے علمی موجزات میرے مولا کے آفاقی موجزات دی ہے بچہ ہے تو ہر ناممکن کو ممکن کر دے بچہ ہے